افغانستان 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 کی جو کاؤنسل اپ منسٹر بن رہی ہے اس 33 سردشیوں کی کاؤنسل اپ منسٹر کا جارہ حال دیکھئے 33 میں سے 11 ملہ ہیں 9 مولوی ہیں 6 حق کانی ہیں اور یہ جو mostly اس کے جو منسٹر ہیں وہ پاکستان کی FBI کے دوارہ کہیں نہ کہیں یا US کی FBI کے دوارہ اتنگبادی گھوشت کیے گئے ہیں اور ان پر بہت بڑے بڑے اینام ہیں یہاں تک کی حق کانی کے اوپر کتنا بڑا اینام ہے وہ سوچ کر بھی لگتا ہے کہ یہ کتنا بڑا تنگبادی 5 ملین ڈالر 5 ملین ڈالر کا اینام حق کانی کے اوپر ہے تو آپ سو سکتے ہیں اور حق کانی کیا کرتا تھا حق کانی پاکستان میں دارالعلوم حق کانیا سیمینری یونیورسٹی چلاتا تھا ایک مدرسہ چلاتا تھا اس کو یونیورسٹی آب جہاد بھی کہتے ہیں اور یہ اسلامیک ٹیررسٹ پروڈوز کرنے والی ایک فیکٹری ہے یہ فیکٹری افغانستان میں بھی اتنگبادی سپلائی کرتی تھی اور وشو کے کسی بھی کونے میں اتنگبادی سپلائی کرنے ہیں تو وہ کرتے تھے اب آپ سوچ کر دیکھیں کہ جس حق کانی کی بات کر رہے ہیں حق کانی نے کابل میں بھارتی دوتاباز پر دوہزار آٹھ میں حملہ کیا تھا اٹھاون لوگ مارے گئے تھے ایک سو اکتالیس لوگ گھائل ہوئے تھے اور اس کے اترکتے جنوری دوہزار آٹھ میں اس نے بوم بلاسٹ کیا تھا سیرنہ ہوتل میں اس میں بھی بہت سارے امریکن سٹیزن مارے گئے تھے حق کانی کیڈنیپنگ کے ماملوں میں بہت زیادہ انوالڈ رہا ہے اور حق کانی وہاں امریکہ کا سب سے بڑا یعنی کہ جو اس سمیں افغانستان میں آتنگبادی ہیں ان میں سب سے بڑے آتنگبادیوں کی سوچی میں آتا ہے آپ سوچ کر دیکھیں کہ کس پرکار کا تالیوان سرکار وہاں پر بن رہی اب ملہ اور مولی بھی بیٹھیں گے اس لیے جو اسٹیٹمنٹ اکھونڈ کا آیا یا اکھونزادہ کا آیا وہ اسٹیٹمنٹ سننے لائے وہ کہتا ہے کہ سرکار بنانے کے لیے کسی انگلیش کوالیفیکیشن کی عوشکتہ نہیں ہے انگلیش کوالیفیکیشن کی عوشکتہ سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے 10th 11th 12th BA BCOM یا MA PSD یا Master degree نہیں چاہیے یہ جو سرکار یہاں 33 members کی بنی ہے اس میں شاید ایک آت کو چھوڑ کر مجھے لگتا ہے ایک بھی نہیں ہوگا جو ابھی تک سوچ رہے ہیں جن کے پاس دسمی پاس کی بھی degree ہو جو آدھونک education میں دسمی کی education بھی پرابت کر چکے ہو وہ سب ملہ مولوی مدرسہ چھاپ ہیں ملہ مدرسی وہ argument کر سکتے ہیں کہ جب ہندوستان ستنتر ہوا تھا پاکستان کا نرمال ہوا تھا تو ہندوستان کی جو نئی سرکار بنی تھی اس میں education جب بہت زیادہ چاہیے education کی بات کرنا تو ان کا یہ بھی کہنا ہو سکتا ہے کہ ستنتر بھارت میں جو پہلا education minister بنا تھا وہ بھی مدرسہ چھاپ تھا اس نے بھی کوئی 10th degree نہیں لے رکھی تھی اس کو مولانا آزاد کہا کرتے تھے مولانا آزاد اچھے سے وہاں education ہندوستان میں education چلا تا رہا اور ہندوستان میں جہادی پیدا کرنے کی universitia پیدا کرتا رہا چاہے وہ مدد دینے کی بات ہو الیگر مسلم university کو زامی ملیہ university کو یا اس پرکار کی اور کوئی universitia جو بھارت میں کھولی گئی ان universitiy کو پوری طرح سے سجد شوشوبت کرنے کا کام اگر کسی نے کیا اور جس کا پرنام آج ہندوستان میں دکھنے لگا ہے کہ وہ پڑے لکھے جہادی کس پرکار سے ہندوستان کو پریشان کر رہے ہیں وہ سب پیدا کرنے کا شریع اگر کسی کو جاتا ہے تو وہ مولانا آزاد کو جاتا ہے بھارت کے پردھم پردھان منتری کے روپ میں سب سے بڑھا گر کو دعوی دار تھا تو وہ مولانا آزاد تھا کیوں کیونکہ 1946 سے پہلے تین ٹرم کا کونگریس کا پریشان مولانا آزاد تھا اور مولانا آزاد نے وہ رچہ تھا کہ زنا اور جوال لال نہرو اور پٹیل کا پریشان بنا رہنے دیا جائے گا تو پھر میں دیش کا پردھان منتری بنوں گا ادھر جنا پردھان منتری بنے گا اور ادھر وہ خواب دیکھ کر بیٹھا تھا کہ میں پردھان منتری بنوں گا اور ایسا اگر کر پایا تو وہ بات چڑھتار تھو جو جنا کہتا تھا کہ آپ نے ستہ مسلمانوں سے لی ہے تو مسلمانوں کو ہی واپس دینی چاہیے یہ ان کا ایک بڑا گیم پلان تھا ایسا کہتے ہیں کہ گاندھی جی پروفیسر مکھنلال اپنی بک میں لکھتے ہیں کہ گاندھی جی اس بات کو بھاپ گئے تھے اور گاندھی جی اس بات کو بھاپ سردار پٹیل کو جس میں چودہ میں سے پندرہ میں سے بارہ اسٹیٹوں نے پٹیل کو پریسیڈنٹ بنانے کا کھان لیا تھا لیکن کیا بیچ میں ہوا اس پر میں نے بہت بار چرچہ کی ہے کہ نہرو بن گئے لیکن نہرو بھی مولانا آزاد کی کرپا کے پاتر تھے کیونکہ مولانا آزاد نہرو کے پکش میں کھڑے ہو گئے گاندی جی کو کنیوینس کر لیا ایسا کہتے ہیں تو نہرو دیش کے پردھان منتری بنے اور سب سے مہت پل پد اگر کسی کو ملا تو وہ پتھا جس نے ہندوستان کو خراب کرنا تھا وہ مولانا آزاد کو ملا اور جس ہوتا ہے کی تالیبان کا ویرود اگر افغانستان میں ہو رہا ہے پاکستان کا ویرود اگر افغانستان میں ہو رہا ہے تو پوروش کیوں نہیں کر رہے مہلائیں کیوں کر رہی افغانستان میں جتنا بھی پروٹیسٹ ہو رہا وہ سب مہلائیں کر رہی تو مجھے لگتا اس کا کارن یہ ہوگا کی پوروش کو مارنا تالیبانیوں کے لئے زیادہ آسان ہوتا ہوگا مہلائوں کو مارنے سے پہلے ایک بار سوچیں گے کی وشو سمدھائے کیا سوچتا ہوگا اور وشو کیسے سوچتا ہوگا یہ سب کچھ وہاں چل رہا ہے اور برادر نے تو صاف کہا ہے کہ سرازوددین حکانی کو ہوم منسٹر بنایا گیا سرازوددین حکانی کون جس نے بھارتی دوتاباس پر حملہ کیا جس نے امریکن دوتاباس پر حملہ کیا جو دارولوسوم حکانی یونیورسٹی چلاتا ہے جو جہادی پیدا کرتا ہے اور پاکستان کے سپورٹ سے افغانستان چھوڑ دیے بشو کہ کسی ملہ برادر پر حملہ کر دیا تھا ابھی تین چار دن پہلے ملہ برادر کو گولی لگی تھی پھر ملہ برادر کے بیچ میں ISI کے چیف وہاں گئے تھے اور انہوں نے ان کے سب کے بیچ میں سمجھوتا کروایا اور سمجھوتا کروا کر اب ملہ برادر سیکنڈ ڈپٹی بنے وہاں کے قبائلی ہیں جنہوں نے حملہ کیا ہے لیکن یونو میں بھی یہ پروف ہوا کہ وہ قبائلی نہیں پاکستان کے سینہ کے لوگ تھے جو قبائلیوں کا بیش رکھ کر حملہ کر رہے تھے ابھی جو جمون کشمیر کے لانچ پیٹ پر جس پر آتنکی دیکھے گئے ہیں وہ جائش محمد کے آتنکی ہیں وہ پاکستان کے آتنکی ہیں ایسا بھی بتانے نیوزیں آ رہی ہیں کہ ان کے اندر افغانستان کے آتنکی بھی شامل ہیں جیسا میں نے پہلے بھی کہ ایک سیکرٹ ڈیل کے تحت کہ تالیوان کو ملے گا افغانستان تو پاکستان کو کیا ملے گا ڈیل یہ ہوئی کہ پاکستان کو کاشمیر ملے گا یہ ایک ایسا سپنا جو پاکستان اپنے نرمال کے سمیں سے دیکھ رہا ہے اسی لئے اس نے 1947 میں سب سے پہلے جمن کشمیر پر حملہ کیا تھا اور حالکہ وہ سفل بھی ہوئے انہوں نے آدھے سے زیادہ جمن کشمیر قبر کر لیا لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے 1965 کا یدھ جب ہو رہا تھا تو وہی 6 ستمبر 1965 کو انہوں نے سرینڈر کیا تھا بھارت کی فوجیں پاکستان میں گھوز گئی تھی لاہور تک چلی گئی تھی 65 کے یدھ میں بعد انہوں نے سرینڈر کیا اور سمجھوتا تاشکند میں ہوا اس تاشکند سمجھوتے میں ہی آپ کو یاد ہوگا کہ شاستری جی کی ڈیتھ ہوئی تھی لیکن بھارتی فوجوں نے ان پر الٹا گبجہ کر لیا تھا یہ سپن شروع سے دیکھتے آئے اور ہندوستان کے لوگوں کے لئے میرا یہ میسج ہندوستان کے لوگوں کو گھوڑانی کی آوشکتہ نہیں یہ کوئی پہلا گیم نہیں 1947 سے لے کر پاکستان بہت سارے پرکار کے حملے کر چکا ہے 1947 کا حملہ اس نے یہی سوچ کر کیا تھا جمن کشمیر کو کبجہ کر لے گا جن کو اس سمجھے راجہ حری سنگھ نے پتر لکھ کہا تھا کہ آپ ہمارے ہاتھ میں کمان دیجئے میں جمن کشمیر کا راجہ تھا میں کمانڈر چیپ بھی تھا ہوں اس لیے کمانڈ میرے ہاتھ میں دو ید دکی ہم پاکستان کی تیریٹری بھی جیت لیں گے آپ کبال کمانڈ ہمارے ہاتھ میں دیجئے نہ بھارت میں ایکسیشن کر چکے ہو اس لیے اب تمہارا کوئی ادھیکار نہیں بنتا کہ تم جمن کشمیر کی سینہ یا بھارتی سینہ کا نطرت کرو شیخ عبداللہ پر بڑے مہروان تے نحرو جی اور اس کا پر نحرو کی بیوکوفیوں کی وجہ سے پاکستان جمن کشمیر کا بہت بڑا حصہ چکا ہے ملہ لے لیا تھا اس نے ایک لاکھ سی اوپر سی لاکھ سکوائر کلومیٹر کا چتر لے لیا تھا آپ کو بتا دوں کہ افغانستان کا بارڈر 106 کلومیٹر لگ بگ یا 700 کلومیٹر لگ بگ افغانستان سے لگتا ہے وہ جمن کشمیر کے بارڈر سے جمن کشمیر کے جو بھارت کا بارڈر ہے لیکن وہ حصہ جس سے افغانستان سے ہمارا connection بنتا ہے یا افغانستان میں ہماری entry بنتی ہے افغانستان سے ہمارا بارڈر لگتا ہے وہ پاکستان نے 1946 میں کبجا کر لیا تھا اور پاکستان نے 1946 میں کبجا ابھی تک ان کے پاس ہے اسی راستے سے افغانستان سے تالیوانی جو آتنک وادی ہیں وہ جمن کشمیر پاکہ کشمیر میں آئے اور پاکستان ان کو بھارت میں کیسے انفلٹریٹ کروائے اس کے لئے پوری پلاننگ کر رہا ہے ادھر بھارت کے اندر بھی لوگوں نے اسٹیٹمنٹ دینا شروع ہی کر دیا مہبوبہ جی نظر بند تو کرمنل ہوتے ہیں اس لئے تم کو نظر بند کیا گیا اس کا کوئی جسٹیفیکشن نہیں ہے تم آتنک وادیوں سے ملی ہوئی ہو گتھویدیوں میں involved رہتی ہو یا اسی پرکار کی ایکٹیویٹی کرتی ہو اس لئے تم کو یہ کہنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے کہ جمون کشمیر میں بھارت سرکار نے ذات کی اور بھارت سرکار آتنک کر رہی تھی لیکن اسٹیٹمنٹ تو دینے شروع ہی کر دی ہیں کیوں کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ تالیبان ابھی بھارت میں انٹری کر جائے گا اور تالیبان انٹری کر کے ادھر مچا دے گا یہ بات یاد رکھئے گا کہ پاکستان کا نرمان جب ہوا تھا تب بھی افغانستان پاکستان کا سپورٹ کر رہا تھا اور پاکستان کا سپورٹ کرتے ہوئے افغانستان بھی بھارت میں انفلیٹ کر رہا تو 1947 سے لے کر اور 2021 تک ابھی تو افغانستان کے اندر تالیبانی تھوڑے انگیج ہو گئے ہیں لیکن پچھلے 20 سال سے تو وہ کھالی تھے اور پاکستان میں تھے ان کے پاس کوئی کام بشش نہیں تھا تو اس سمائے پاکستان لگاتار IC 814 انہوں نے ہائیجیک کیا تھا اور کابول میں اتارا تھا تو آپ یا گندہار پہ اتارا تھا تو آپ ایک بات تو کنفرم ہونی چاہیے کہ ہندوستان کو خطرہ تو سدیب اسلام پاکستان جو بن گیا ہے ہماری بریڈ وہ ڈرپوک بریڈ جو کنورٹ ہو گئی افغانستان میں وہ دیا اور ہوا اس سے ان کی اتپتی ہوئی اور وہ مسلمان بنے تو پھر ان لوگوں کے دوارہ بھارت میں لگاتار بھارت کے شد بریڈ کے اوپر حملے کیے جاتے رہے ہیں اور کوشش کرتے رہے ہیں چاہے وہ 47 ہو چاہے 65 ہو چاہے 71 ہو یا پھر وہ کارگل ہو اری ہو پھان کوٹ ہو یا پلوا ہو وہ لگاتار پریاس کرتے ہی رہے ہیں لیکن بھارت سرکار کو پچھلے 1000 ورش سے ان گلاموں سے اور ان اکرانت سے لڑنے کا ابھیاس ہے اس لئے کوئی وشش بات ایسی نہیں ہے بھرت بنشیوں کو گھوڑانے کی عوشکتہ نہیں ایک بات دوسری بات رڈنیشن ہے ایسا اس کا کہنا ہے اور دوسرے جو اس کے صحیح ہوگی ہیں ان کا بھی ایسی کہنا تو پھر افغانستان بڑھے گا کہاں افغانستان کی جو سرکار سسٹیمیٹک اپنا وستار کرے گی وہ وستار پاکستان کی طرف کرے گی نہ کہ ہندوستان کی طرف ہندوستان کے پاس ایک ششتر آرمی بلکت تیار کھڑی ہے جو ان کو خدرنے نہیں ان کو جان سے مارنے اور ان کا اسطط ختم کرنے کے لئے تیار ہے لیکن پاکستان تو ان کا صحیح یوگی ہے اس لئے سب سے پہلے اسلامی کریٹر کے انسار صحیح یوگیوں کی پران لیے جاتے ہیں صحیح یوگیوں سب سے بڑا خطرہ اگر کسی کو ہے تو وہ پاکستان کو ہے جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہندوستان کو خطرہ ہے ان کو یہ ایک ہزار سال کا اتھیاز بھی پڑھنا ہی چاہیے اس لئے افغانستان میں جس ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کے آدھار پر سرکار بنی ہے وہ قابل تاریف ہے اب وہ پندرہ سو سال پرانے گھٹیا نوسی توسی پوسی جو بھی کہہ لیے اس طرح کے فرمولے لگا کر اس کو بنانا چاہتے ہیں جس میں کوئی سمبردتہ نہیں لوٹ خسوڑ کے لابہ کوئی دوسری ویدھی نہیں ہے لوٹیروں کی ویدھیوں کے لابہ کوئی دوسری ویدھی نہیں اس کو لگا کر اب لوٹ کی رول دکھائی دے گا جس سے ہو سکتا ہے ان کی آنکھیں کھولیں اور گھر باپسی کرنے کے لیے وہ اگرسر ہوں اور آگے بڑھیں Thank you very much Jai Hind Jai Bhairat Wandae Vatram موسیقی